لیس ٹرس کا اچانک استیفہ برطانیہ میں آخر ہو کیا رہا ہے احمد شاہین کے مطابق جمعیرات کا دن برطانیہ اور اس کی مشکلات میں گھری سیاست کے لیے ہنگامہ خیز رہا کیونکہ نو منتخب وزیر آزم لیس ٹرس نے اپنے عہدے سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا تھا لیس ٹرس صرف پنتالیس دن کے لیے سوہدے پر براجمان رہی اور یوں انہوں نے برطانوی تاریخ میں سب سے کم مدت کے لیے وزیر آزم رہنے کا عزاز بھی اپنے نام کر لیا تاہم وہ نئے وزیر آزم کے منتخب ہونے تک اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گی لیس ٹرس سابق برطانوی وزیر آزم بوریس جانسن کے استیفے کے بعد وزیر آزم منتخب ہوئی تھی اور ان کو برطانوی اکمران پارٹی کنزرویٹی ممبران نے وزارت عظمہ کے دیگر امیدوانوں کے مقابلے میں منتخب کیا تھا استیفے کا اعلان کرتے ہوئے وزیر آزم لیس ٹرس نے اس بات کا اطراف کیا کہ انہیں معاشی حالات بہتر کرنے کے منڈیٹ کے ساتھ وزیر آزم منتخب کیا تھا لیکن وہی ذمہ داری کو نبھانے سے کاثر رہیں لیس کے دور اقتدار کا مختصر ترین عرصہ مشکلات سے بھر پورا انہوں نے اقتدار سنبھال آئی ایک ایسے وقت میں تھا جب برطانیہ پر قصاد بازاری کے خطرات منڈا رہتے اور ہر گزرتا دن اس خطرے کو مزید تقویت دے رہا ہے اس کے علاوہ برطانیہ میں مہنگائی حالیہ تاریخ کی بلند ترین شہرہ پر موجود ہے وہ اسے کاؤسٹ آف لیونگ کرائیسز یا رہن سہین کے خراجات کا بہران بھی قرار دیا جا رہا ہے ملک کے مختلف طبقوں اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد یکے بعد دیگر اپنی تنخواہوں میں اضافے کیلئے ہر تعلیاں اور کام بند کر رہے ہیں اور پورا ملک ایک بے یقینی کی صورتحال کا شکار ہے گزشتہ ماہ جسٹرز کی جانب سے مقرر کردہ وزیر خزانہ کو اسی کوارٹنگ نے منی بجٹ پیش کیا تھا جس پر ملک کے اندر اور باہر شدید تنقید ہوئی گو اس بجٹ میں بجلی وگئے اس کی قیمتوں اور ٹیکس میں ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن ٹیکس کٹ ہوتی ہوں کہ اس اعلان نے برطانوی سٹاک مارکیٹ اور معیشت پر منفی اصراط مرتب کیے جس کے بعد خود کنزرویٹی ممران پارلیمنٹ نے بھی حکومت پر تنقید شروع کر دی وزیر خزانہ کو اسی کی جانب سے دیئے گئے معاشی پلین پر آئی ایم اف نے بھی شدید تنقید کی تھی اس کے بعد وزیر آدم نے خود اپنے مقرر کردہ وزیر خزانہ کو عدد سنبھالنے کے محض 38 دن بعد ہی برطرف کر دیا تھا اس کے بعد وزیر آدم کی جانب سے جیرمی ہنٹ کو خزانے کا کلمدار نشمو پا گیا جنہوں نے وزارت سنبھالتی سابق وزیر خزانہ کے تقریباً تمام اقدامات کو واپس لے دیا تو اس کے استیفے سے محض ایک دن قبل ان کے ہوم سیکیٹریہ وزیر داخلہ صلح بریورمین نے بھی استیفہ دے دیا تھا ان پر ایک اوفیشل دستاویز اپنی ذاتی ایمیل سے بھیجنے کا الزام تھا جس پر حکومتی و اپوزیشن سخصیات نے کافی تنقید کی تھی اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں چٹانو سے تیل اور گیس نکالنے کے ایک متنازع طریقہ کار کے بارے میں پیش ہونے والی قراردال پر وارٹنگ دوران بھی حکمرہ جماعت کی اپنی صفوں میں ہنگامہ آرائی ہوئی جس سے پارٹی ممران کا حکومت پر اعتماد مزید کم ہو گیا اور یوں اس وزیر اعظم کو اچانک ہی استیفہ اعلان کرنا پڑا جو محض دو روز قبل تا خود کو بطور فائٹر پیش کر رہی تھی اور برطانوی عوام کو تسلی دے رہی تھی کہ ان کے پاس برطانیوں کو بہران سے نکالنے کا واضح لائے عمل موجود ہے موجود حالات میں جب معاملات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور حالات ہر روز نیا رخ اختیار کر رہے ہیں ایسی صورت میں مستقبل کے بارے میں پیش گوئی آسان نہیں لیزٹرس نے استیفہ کا اعلان کرتے ہوئے جو تقریر کی اس میں اس بات کندیا دیا گیا ہے کہ کنزرویٹی ممران اگلے ہفتے تک نیا لیڈر چن لیں گے لیکن بظاہر یہ معاملہ اتنا آسان نہیں اور اگر نیا حکمرانہ بھی جائے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ حالات پر قابو پاس سکے یہ کم از کم اپنے اقتدار کے دن ہی پورے کر سکے یہ بات قابل تشویش ہے کہ گزشتہ تین وزرع اعظم اپنا دور مکمل نہیں کر سکے اور انہیں وقت سے پہلے استیفہ دینا پڑا کنزرویٹیو پارٹی کے ذرائق کی جانب سے سامنے آنے والی معلومات کے مطابق نئے پارٹی رہنما کا اعلان 18 اکتوبر تک کر دیا جائے گا پارٹی رہنما کے الیکشن میں حصہ لینے والے ممبران پارلیمنٹ کو سو دیگر پارلیمنٹ ممبران کی حمایت دکھانا ضروری ہوگی اس کا مقصد غیر مقبول رہنماوں کو پارٹی لیڈرشپ کی دور سے دور رکھنا اور اس مرلے کو جلد اجلد مکمل کرنا یہ بھی واضح رہے کہ بتانی میں عموان پارٹی لیڈری وزارت عزمہ کا امیدوار ہوتا ہے کنزرویٹری پارٹی کے اندرونی حلقوں کی جانب سے میڈیا میں یہ بات بھی گردش کر رہی ہے یہ پارٹی کے بڑے اس کوشش میں ہے کہ پارٹی الیکشن سے قبل ممبران پارلیمنٹ کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں اگر ایسا نہیں ہو سکا اور وزارت عزمہ کی دور میں ایک سے زائد ممبران موجود ہوئے تو ٹوری پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ کو مرلہ بار انتخاب کے بعد امیدوار کی تعداد کم کرنا ہوگی یہاں تک کہ صرف دو ممبران باقی رہ جائیں اور پھر ان میں سے ایک شخص کو پارٹی کی عام ممبران کی وارڈ سے پارٹی لیڈر چن لیا جائے گا جو بعد عزمہ وزیراعظم بنے گا اگرچہ ایک طویل مطلع ہے لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں پارٹی کے بڑے سر جوڑ کر اس تمام عمل کو 18 اکتوبر تک پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں برطانوی سیاست پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کے مطابق رشی سوناک وزارت عزمہ کے مضبوط امیدوار ہیں وہ کنزرویٹیو پارٹی کے حالیہ لیڈرشیپ الیکشن ملیزٹرس کے مقابلے میں رنر اپ رہے تھے ان کے علاوہ کنزرویٹیو رکنے پارلیمنٹ پینی مورڈینٹ کو بھی وزیراعظم کی مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق وزیراعظم بوریس جانسن کا نام بھی متوقع وزیراعظم کی طور پر لیا جا رہا ہے مگر تحال جانسن کی جانبسز پر کسی قسم کردے عمل نہیں آیا لیکن ان کے حامی اور میڈیا اس بات کی تبقہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ملک کو درپیش اس سیاسی بوران میں پھیراو کے لیے لیڈرشیپ الیکشن میسہ لے سکتے ہیں دوسری طرف لیبر پارٹی کے رہنما کے اسٹرامر سمیت اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے بوریس جانسن کی جانے کے بعد بھی اور اب ایک بار پھر حکومت سے فوری طور پر ملک میں عام انتخابات کے نکاد کا مطالبہ کیا ہے وہ اس وقت تک حکومت نے اس بارے میں واضح موقف نہیں بنایا مگر تجزیہ کاروں کے مطابق معاشی طور پر مشکل اور ملک کی مجموعی دمبیر صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے کنزربیٹیو جلد انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے لیکن دوسری جانب یہ رائے بھی موجود ہے کہ ملک جس قسم کے سیاسی و معاشی گردام میں پھس چکا اس سے نکلنے کا باہد حل ایک تازہ منڈیٹ ہے بیسے ایک منڈیٹ یہاں رکھ کر اگر پاکستان میں ہونے والی سیاست پر نظر دونے تو ہمیں کچھ یقصانیت نظر نہیں آتی پاکستان میں بھی حکومت کی کوشش اور خواہش ہے کہ جب تک ملک میں معاشی حالات بہتر نہیں ہو جاتے تب تک عام انتخابات کا اعلان نہیں کیا جائے اور دوسری طرف اپوزیشن مسلسل عام انتخابات کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال رہی اس لیے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ عام انتخابات پہلے پاکستان میں ہوتے ہیں یا برطانیہ میں ہیں بہرحال برطانیہ میں اگلے عام انتخابات جنوری دوہزار پچیس میں منعقید ہونے اگر موجودہ حکمانہ پارٹی کی طے کرتی ہے کہ یہ جلد الیکشن کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے وزیراعظم کو سربراہ مملکت یعنی شاہ چارلہ سوئم سے پارلیمان تحلیل کرنے کی ترخواست کرنا ہوگی پارلیمنٹ کو تحلیل کی تقریباً پچیس دن میں نئے انتخابات کا انعقاد کروایا جا سکتا ہے پوزیشن جماعت لیبر پارٹی تواتر سے نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن انتخابات جیتنے کے لیے جس مقبول ہے اور حکمت عملی کی ضرورت ہے وہ موجودہ لیبر پارٹی میں ناپید نظر آتی ہے بوری جانسن کی دور اقتدار میں پیدر پیش سکینڈلز کے باوجود لیبر پارٹی ان کو ٹف ٹائم دینے میں ناکام رہی تھی اور آخر کار جانسن نے استیفہ اس وقت دیا جب خود ان کی کابینہ کے نمائے ارکان نے ان پر مزید اعتماد کرنے سے انکار کرتے ہوئے استیفہ کا مطالبہ شروع کر دیا جو بزائے لیبر پارٹی بھی ملک کو کوئی متبادل رہ مہیا کرنے سے کاسی نظر آ رہی ہے برطانیہ میں برگزٹ کے بعد سیالہ پابول پر نہیں آئے کرونا کے بعد یکرین کی جنگ نے تو جیسے برطانوی معاشرے پر برائراز گہر اثرات مرتب کیے ہیں معاشرے اور سیاسی دونوں محاجوں پر مسلسل تنزلی کا عمل جاری ہے ایک جانب جہاں برطانوی حکمران طبقہ ملک میں مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہے اور اب آنے والی سردیوں میں بجلی وہ گیس کا ایک واضح بوران سر اٹھانے ہوئے نظر آ رہا ہے وہیں گزشتہ تین وزرائی آزم اپنے اکرلال کی مدت پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں جو سیاسی عمل کی ناکامی کا ثبوت ہے ایسے میں برطانیوں کے ایک مضبوط عویت اور طبیل اور مدتی حکومت کی اشت ضرورت ہے جو ملک کو انتمام بورانوں سے نکالنے کے لیے واضح اور مربوط حکمرت عملی اپناتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کو ملک میں سیاسی استقام کے لیے ایک جگہ بٹھا سکے اور انتمام معاملات کو حل کر سکے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں